اللہ تعالیٰ جلالہ و امان و اعلیٰ نے زمین کی پیدائش سے دو ہزار سام پہلے دو مسجدوں کو اللہ پاک نے بنایا دو مسجدوں کی بنیاد رہی ایک مسجد حرام کی جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں جو لوگ حجتی لیے جاتے ہیں جو ہمارا موجودہ طبلہ ہے کس کی طرف مو کر کے ہم سارے مسلمان آماز پڑتے ہیں اس کو اللہ پاک نے زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے بنا دیا زمین پیدا بھی نہیں تھا اور دوسری مسجد مسجد اقصہ ہے جو فلسطین میں ہیں مسجد حرام کے بنانے کے پچاس سال کے بعد اللہ پاک نے مسجد اقصہ کو بنایا یہ دو مسجد ایسی ہیں کہ وہ خود ان کی بنیاد اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے اور زمین کی پیدائش سے بھی پہلے لگی دو ہزار سال پہلے کی بنیاد اللہ پاک نے مسجد حرام کی تعبیر جو ہوئی ہے موزت آدم علیہ السلام نے کیا ہے اب مسجد اقصہ کی تعبیر حضر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے لیکن نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ خبر دی کہ اللہ پاک نے زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہ یہ مسجد حرام کو بنایا ہے اور اس کی پچاس سال کے بعد مسجد اقصہ کو بنایا ہے لیکن اللہ پاک نے تمہارے لیے انہیں میری امت کے لیے امت کے لیے امت کے لیے تمہارے لیے پوری دنیا کو نماز پردے کی جگہ بنایا ہے جہاں شاہوں نماز پر سکتے ہوں وہ کہہ اللہ کہ نبی علیہ السلام سے پہلے امتوں کے اندر یہ حکم تھا کہ جنگے پر مسجد ہوتی جنگے پر مسجد بنایا ہے جو مقامات مسجد کے لیے متعین ہویا ہے کہ یہ مسجد رہی ہے تو آپ کو کئی بھی رہنا ہے تو نماز پردے کیلئے وہیں پر آنا پڑے گا آپ جنگلوں میں، کھیتوں میں، بازاروں کے اندر نماز نہیں بہت سکتے ہیں مسجدیں بتائین ہوتے ہیں اللہ کی نبی نے یہ کہا ہے یہ دو مسجدیں سب سے قدیم ہیں لیکن اللہ پاک نے تمہارے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے پوری زمین میں جہاں شاہوں نماز کو مزیدِ حرام یہ تو مقدر سے اس کو جانتے ہیں لیکن مزیدِ اکثر کی تاریخ اور اس سے ہمارے کیا جذبہ کو عدستہ ہے اس کو اکثر مسلمان میں جانتے ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام کے اپنے عظیم الشام سفر میں تشریف لے گئے میراج جو میراج کے سفر میں اللہ پاک اپنے دربار میں حضری دینے سے پہلے اپنے دربار میں بلانے سے پہلے آپ کو بیت المقدس میں بلایا ہوں اور بیت المقدس میں بلانے کے بعد اللہ پاک اپنے اللہ پاک اپنے سوالات انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی سوالات انبیاء علیہ السلام کی امام بنے اس لیہ اللہ کی نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کیا نماز میں بھی سارے نبیوں کی امام تھے اور ویسے بھی سارے نبیوں کی امام ہیں امام میں تھے سرداد ہوں اور پھر اللہ پاک نے اس کا تذکرہ اپنے قرآن پاک کے اندر کیا ہے اماموں جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں سبحان الَّذِي اَسْرَا بِعَدْدِهِ لَعِلَمْ مِنَ الْمَزْدِدِ الْحَرَامِ الْمَزْدِدِ الْاَقْصَحَ یہ پندرہوے پارہ پندرہوے پارے کی ابتداء ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتداء بھی یہی سے ہوتی ہے پہلی ہی سطح اس میں اللہ پاک نے محراج کے واقعے نظی کرو کیا ہے محراج کے واقعے سے پہلے جو مزیدِ حرام سے مزیدِ اَقْصَحَا گئے ہیں ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے عبدِ بندِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزیدِ حرام سے مزیدِ اَقْصَحَا لے کر گئے بہت لمبہ فاصلہ ہے رات و رات یہ فاصلہ تہر ہونے والی چیز نہیں ہے لیکن ابی کا موجزہ تھا کہ رات و رات مزیدِ حرام سے مزیدِ اَقْصَحَا لگے اور بھی مزیدِ اَقْصَحَا میں نبیوں کی امامت کرائی اس کے بعد محراج کا لمبہ سفر ہوا اور ایک ہی رات پر یہ سارے قصے نے مڑ گئے تو اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا دونوں مزید ہوتا اَصْحَا بِعَبْدِ لَيْلَ مِنَ الْمَزْدِ الْحَرَامِ الْمَزْدِ اَقْصَحَا مَزْدِ اَقْصَحَا لَتَذْكِرَ اللہ پاک نے قرآن پاک کیا تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ امتِ مسلمہ کا امتِ مسلمہ کی مذہبی وابستگی مذہبی تعلق مزیدِ اَقْصَحَا سے ہے ہم لوگ اپنا تعلق مزیدِ حرام سے تو سمجھتے ہیں اس لیے کہ پانچوں نمازیں اس کی تبرک کر کے کی آتی ہے اور حج کی ادائیگی ہے اور اُبْرہ کی ادائیگی بھی ہوئی ہوتی ہے اس سے اپنا تعلق سمجھ میں آتا ہے لیکن مزیدِ اَقْصَحَا سے بھی مسلمانوں کا بہت غیرہ تعلق اللہ پاک نے یہ تعلق تو بنایا ہے دنیا کے اندر دین مذائب آسمانی مذائب کے ماننے والی دین بڑی قومیں ہیں سب سے بڑی قوم مسلمان ہیں دوسرے نمبر پر تعداد کے عدبات سے عیسائی ہے اور تیسے نمبر پر یہودی ہے اسلام کے آنے کے بعد اللہ پاک نے ساری مذہبوں کو منصوب کر دیا یہودیت کو بھی اور عیسائیت کو بھی لیکن قومیں اب تک ہے جو اس مذہب کو فالو کرتی ہے حلائی دونے کے حکم یہ کھا کہ جب نبی آخر الزمان تمہارے زمانے میں آ جاوے تو اب تم اپنے نبی پر ایمان لکھتے ہوئے نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤں یہ حکم تھا لیکن یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے خاص طور سے یہودیوں پر تیامت تک کہ یہ ذلت نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی اس بڑے حکم پر عمل نہیں کیا کون سے بڑا حکم تھا نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لاتے ہیں لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ضریبت علیہم الزلت والمسکلت وباعو بغضب من اللہ کہ اللہ پاک نے ان کے ذلت اور رسوائی کو ان کا مقدر بنا دیا اور قیامت تک اللہ پاک نے اپنا غضب ان کے ساتھ اپنا غضب ان کے اوپر اٹھار دیا قیامت تک کیلئی فیصلہ ہے وباعو بغضب بھی میرے اللہ اور نماز کی ہر ریکال میں سور فاتحہ میں ہم اس قوم پر اللہ یہ غضب کا تذکرہ کرتے ہیں اس کو اللہ کی غضب کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر من چلانا غیر المقذوب یعنی ملطوالی یہ دو قوموں کا تذکرہ ہے مغصوب علیہم کون ہے یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم کو مبتہ بھی ہونا چاہیے کہ مغصوب علیہم کون ہے مغصوب علیہم جن پر اللہ کا مرسطہ نازیل ہوا ہے یہ کون ہے یہ یہودی ہیں یہود ہیں وَلَا سَعْلِمْ اور گمراہوں کے راستے پر من چلانا تو یہ کون ہے گمراہ؟ تو یہ نصارہ ہے، عیسائی ہیں، کریشن ہیں ہم کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر اپنے رب سے دعا بھانگ رہے ہیں کہ ان کے راستے پر من چلانا وہ پھول سے راستے ہیں ہم کو پتا بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم کیا دعا کرتے ہیں تو یہ دونوں ہیں یہود وَلَا سَعْلِمْ یہ دو قوموں سے دن میں پانچ مرتبہ نماز کے ہاں رکال میں اللہ پاہ سے دعا، اللہ پاہ نے دعا بھانگوائی ہے کہ ان کے راستے سے پناہ چلنے سے بچوں اور پناہ مانگو اللہ لیکن یہ تینوں قومیں جو دنیا کی ہیں آسمانی مذہب کے ماننے والی بڑی قومیں آسمانی مذہب کے ماننے والی یہی تھی قومی سکتوں میں موجود ہیں ان تینوں کا تعلق مسجد اقصہ سے ہے تینوں کے نزدیک مسجد اقصہ ایک مقدس مقام ہے فلسطین میں مسجد اقصہ ہے یہودیوں کے نزدیک بھی، عیسائیوں کے نزدیک بھی اور مسلمانوں کے نزدیک بھی مسلمانوں کے نزدیک بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر مکہ مقرمہ میں جب نماز فرض ہوئی تو آپ اس انداز میں نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا روح قابط اللہ کی طرف یہ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف یہ ہوتا تھا آپ جو نماز پڑھتے تھے ایسا کہ آپ نماز میں روح کیے ادھر قابہ ہوتا تھا اس کی پیشے بیت المقدس کی سمت ہوتی تھی تو اس انداز سے نماز پڑھتے ہیں لیکن جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو پھر ایسا ہو گیا کہ اگر مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے ہو تو اگر اللہ کے نبی خانے قابہ کا روح کریں تو بیٹھ مزید اقصہ کی طرف ہوتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں بھی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سولہ یا سترہ مہینے مزید اقصہ کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے رہے اور بیٹھ اس طریقے سے کہ آپ کی پیٹھ جائے خانے قابہ کی طرف ہوتی تھی سولہ یا سترہ مہینے لیکن آپ کی خواہش تھی کہ اللہ بام دوبارہ مزید اقصہ کی طرف موں کرنے کا حب دے دیں چنانچہ جو لوگ گئے ہوئے حج کرنے کیلئے وہاں پر یہ مزید اقصہ کی طرف مہینے ہیں مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام غالبا زہر کی نماز پڑھ رہے تھے اسی میں اللہ کا حکم نازی ہوا کہ اب تم اپنے روح کو نمازی کی حالت میں اپنے روح کو مزید اقصہ کی طرف کرنے کی طرف چنانچہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ نماز پڑھے لیا اور ہاں پڑھ دیکھ کر صحابہ بھی اپنے روح کو جو پیلھ بھیا کچھ تو خرآہ کی طرف تھی کچھ تو آئی کھالہ کی طرف تھی جب یہ روح ہوا تو عمام تو ساری سبوں کے پیشے ہوا پیشے ہو گیا جبکہ عمام کو آگے ہونا چاہیے گویا کہ عمام یہاں ہے اور سبوں نے وہ ادھر کر لی اللہ کے نبی بھی اپنا روح کی ادھر کر لی تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو اسلام چل کر گئے ہیں اور آخری والی سب کے پیشے یا کر آکھنے گئے تو جو سب آخری تھی وہ پہلی سب ہو گئی اور جو پہلی سب تھی وہ آخری سب بڑھ گئی تو اللہ کے نبی نے نماز ہی کے اندر اپنے یہ رفت کو بدلہ ہے قبلے تو یہ ہمارا قبلے اول بھی رہا ہے ہمارا تعلق تو اس سے یہ ہے کہ اسی لئے اس کو مسجد قبلہ دیں کاری آتا ہے کہ دو قبلے والی مسجد اور یہوں نے مسارہ پہ بھی تعلق ہے مسارہ کے تعلق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پینایش میں ہی ہوئی ہے بیت اللہ ہم میں محیبہ اور آپ کو سولی دینے کی جو کوشش ہوئی ہے وہ اسی جگہ پر ہوئی ہے تو اسے اتباسی بھی وہ جگہ مقدس ہے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے اکثر انبیاء علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے اور ترہائش کی جگہ بھی ہے اور اکثر یہ انتقال کے بعد محیبت فون بھی ہے حضرت عیبو علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عرائب علیہ السلام تو یہودیوں کے لئے بھی نصارہ کے لئے بھی اور مسلمانوں کے لئے تینوں کے لئے اللہ کی نبی علیہ السلام کی بے سے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے زمانے میں بہت المقدس جو ہے مسلمانوں کو دے دیا ہے یہ بہت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا رسلانیوں کے ہاتھ میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے زمانے میں سن عیسی یاد سب عوربت مشک ہنت سلح کر کے عیسائیوں نے پورا بہت المقدس اور فلسطین حضرت عمر کے حوالے کر دیا تھا اس لیے کہ ان کی کتابوں پر لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کے آنے کے بعد ان کے جو خلیفہ ہوگے ان کے ادھر یہی علامتیں ہوگی ان تمہارے پاس اس اس انداز سے آئے گے تو تم ان کو بیت المقدس کی شابی مزید اقصان کی بیت المقدس کی شابی ان کے حوالے کر دینا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو انہوں نے بیناب دیا کہ آپ آئے ہم آپ کو شابیہ دینے گا مقصد یہ تھا کہ جب وہ خلیفہ خود چل کر آئے گئے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری کتابوں میں جس آدمی کو شابیہ سوپنے کی بات کی گئی ہے اور اس کی جو علامتیں ہماری کتابوں میں بیار کی گئی ہے دیکھیں وہ آدمی کہانے کے بعد ہم دیکھیں کہ وہ علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں اگر وہ علامتیں جو ہماری کتاب مہینے انجیل میں پائی جاتی ہیں بائبل میں پائی جاتی ہیں اگر وہ پائی جائے گی تو ہم شابیہ بگیر ہیل حجت کے بگیر کسی رکاوڑ کے دے دیں گے اور اگر نہیں پائی آتی ہے تو ہم نہیں دیں گے چنانچہ حضرت عبداللہ تعالیٰ نے ان کے بیغاق پر روانہ ہوئے اور جو سبا سالہ وہاں پر تھے انہوں نے بھی بیغاق بھیجا کہ آپ آ جاؤں وہ شابیہ حوالے کرنے پر یاد تو ہاں اپنے ملاب کو لے کر یہ ایک سوالی کے اوپر سوال ہے اور حالت یہ تھی کہ آپ گو سیدھا پیون میں لگا ہوا کپڑا پیلے ہوئے تھے اور آپ کے کپڑے میں سترہ پیون تھے اس وقت میں یہ بڑی حکومتیں تھیں ان بڑی حکومتوں کے دربار میں آپ جا رہے تھے لیکن جاتے ہو تو آپ کی بڑتے میں سترہ پیون تھے اور اپنے ملاب کے ساتھ اور ملاب اور آقا دونوں کے درمیان میں ایک سوالی تھی تو دونوں نے یہ ترتیب طے کی کہ ایک منزل تک خرج عمر فاروق سوار ہوں گے اور گلاب پیدر چلے گا اور ایک منزل گلاب سوار ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیدر چلے گا چنانچہ جب آخری منزل کی قریب ہوئے تو وہاں پر جو مسلمانوں کے جو حمیر طے کی ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ خلیفہ آپ سے درخواست ہوئے کہ آپ اتنے بوسیدہ کپڑے میں جا رہے ہیں یہ لوگ آپ کو بہت ہلکا سمجھیں گے یہ اچھی قومیں ہیں ترقی آفتہ قومیں ہیں آپ کو ہلکا سمجھیں گے تو ہماری خواہش ہے کہ آپ کوئی اچھا کپڑا جیسے پر ترک کر لیجی جو دیکھنے پر ترک کر لیجی جو دیکھنے پر ترک کر لیجی بہت اسرار کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا کپڑا تبدیل کیا لیکن جب تبدیل کرنے کے بعد جب تبارہ بیٹھے تو انہیں قابل کھائے گیا ہم اترا آفیجر کہا کہ نہیں اس کپڑے پہننے کے بعد میرے دل کی قیفیت بدل گی میرے دل کے اندر کچھ بڑھائی آگئی جی اور ہم ان اچھے قبروں میں عزت تراش کر رہے ہیں اللہ پاک نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے اسلام لانے کی وجہ سے اس کے دین کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے یہ بڑا ذریب جملہ ہے آپ عزت سے لکھنے کی قابل آج تک تحریف میں محفوظ ہے اللہ نے ہم کو ملک و مال سے عزت نہیں دیئے اللہ پاک نے ہم کو اچھے قبروں سے عزت نہیں دیئے اللہ پاک نے ہم کو جی عزت دیئے اس کے دین کو افتیار کرنے کی برکت سے دیئے اسلام کو افتیار کرنے کی برکت سے دیئے اور اگر آج بھی اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر عزت کسی اور لقشے میں تلاش کی تو اللہ پاک دوبار ہم کو ذریع کر دے گا اگر ہم نے عزت ان چیزوں میں تلاش کیا جن میں اس چیز کے علاوہ میں تلاش کیا جس کی ذریعہ اللہ نے عزت دیا یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں ہم نے عزت کو تلاش کیا تو اللہ اس پر قادر ہے کہ آج یہ عزت کیا وہ بڑی بڑی طاقتیں بلا کر بہت مقدر دارے ہم کو حوالے کر رہے اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے یہ عزت اللہ پاک چھیند لینا اور تو بہت ہم کو اسی ذلت کے مقام پر پہنچا دے گا بہت بڑا سمجھ گئے یہ تو مسلمانوں نے اب اسلام کو اپنی زندگی کا عرضہ بشونہ بنایا اور اسلام کو اپنا واحد عزت کا یہ ذریعہ بنایا اور اللہ کے عقام پر عمل کرتے رہے تو اللہ پاک میں یہ جن دکھائے عزتوں کے لیے قومیں آ کر قومیں اپنے ہاتھوں سے اپنے ساری چیزیں حوالے کرنے کے لیے تیار ناپل کا حوالے کرنے کے لیے تیار سہود کے لیے بھی مقدس تھی رہی ہی اپنے کا حوالے کرنے کے لیے تیار ہو لیکن آگے اللہ پاک میں میں نے جو سورہ بنی اسرائیل کے آیتیں تلاوت کیے اس کے اندر اللہ پاک میں یہ کہا ہے ہاں کہ اگر تمہارے تم لوگ اسلام سے اگر اسلام سے دوبارہ سردشی کرو گے تو پھر ہم تم کو دوبارہ جو ہے ذلت کے مقام پر پہنچا دیں گے میں اتتا موتلا دوبارہ جو چیزیں ہم نے تم کو عزت کے راستے سے دیئے وہی چیزیں ہم تم سے واپس دے دیں تو اسلام کو چھوڑنا یہ عزت کے چھیننے کا بہت بڑا سبب ہے جب حضرت عزیل اللہ تعالیٰ کو آخری مندیل پر پہنچے تو نمبر تھا گناب کے سوال ہونے کا اور آپ کے پیدل چھنے کا تو گناب نے کہا کہ حمد المومنین آپ جو سوال ہو جائیے آپ جو خلیفہ ہیں اور آپ کو شابیہ دینا ہے کیسا اچھے لگے گا کہ جب آپ داخل ہوں گے اور آپ کو دیکھیں گے تو آپ پیدل ہوں گے اور میں اوٹ پر ہوں گا میں سوالی پر ہوں گا اس لیے آپ آپ جو عزیل تو سوال ہو جائے نمبر اگرچہ سوال ہونے کا میرا ہے لیکن آپ ایک مسئلہ تھے جس کے دہت آپ جو سوال ہو جائے میں پیدل چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن حضرت عزیل اللہ تعالیٰ نے نہیں مانا اور کہا کہ نہیں جو نمبر ہے حضرت عزیل اللہ تعالیٰ نے آئے تو انہوں نے اپنی کتر آپ کو ٹھہرایا اندر آنے نہیں دیا عیسائیوں کے راہیبوں نے جو پاندھیہ نے ٹھہرایا آپ کو اندر آنے نہیں دیا اور علامتوں کو تلاش کرنے لگے ایک علامت اس کے دریجے لکھی کہ جب وہ مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا تو اس کا غلام سوالی پر سوال ہونا اور اس خلیفہ پیدل سوالی پر اس کی نگل تھامے ہوگے ہوگا یہ علامت تو انہوں نے ٹھیک پاندھی ہے یہ علامت پائی گئی یہ آنے کے بعد یہ ہے آپ کے کپڑوں کے پیوندوں کو شمال کرنے لگے ایک دو تین چار پانچ چھے سال تو سولہ پیون لکھ لیں تو عزمہ رضی اللہ تعالیٰ پر پوچھا ہے کہ آپ کیا شمال کر رہے ہیں کہا کہ ہم آپ کے کپڑوں کے پیوند شمال کر رہے ہیں ہم نے اپنی کتابیں میں پڑا ہے کہ جو خلیفہ آئے گا مسلمانوں کا جب کو بہت المقدس کی شعبی تمہیں حوالے کرنا ہے اس کے کپڑے میں ستنہ پیوند ہوں گے اور آپ کو سولہ ہی پیوند ہے تو آپ کے اندر وہ علامت نہیں پائی جاری ہے چونکہ اللہ کی کتاب ہے ہی جیل دی اس کی باتیں سچ ہیں تو ضرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بدل پولی اور دعا کے ستراؤں پیوندیں آئے یہ آخری علامت پائے گی وہ نے ٹک مارک کر دیا اور بیت المقدس کی شعبی آپ کے حوالے کر دیا آپ در دیت ٹیاف کی وہاں سے واپس نشک لے آئے اس وقت سے لے کر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں عربوں کے ہاتھ میں ہیں یہاں تک کہ ترکوں کا زمان آیا ترکوں کی خلافت آئی اور ترکی یہ ایک اسلامی خلافت تھی اور ترکی کے ختم ہونے سے اسلامی خلافت کا خاتمہ دنیا سے ہوا ہے اسلامی خلافت کا قیام یہ مسلمانوں کے لئے بہت عظیم دحمت تھی جو کہ ترکوں کے ساتھ ختم ہو گئی پہلی جنگ عظیم وہی انیس سو چودہ کے اندر پہلی جنگ عظیم انیس سو چودہ کے اندر ہوئی ترکوں کے ہاتھ میں یہ تھا جی پیت المقدر خانہ کعبہ مکہ اور پورا عرب علاقہ جو ہے چونکہ یہ بھی فلسطین بھی عرب علاقہ ہے تو یہ ترکوں کی حکومت بھی اور خلافت کے تحت یہ سارے اس کے دیرے نگرانی دیرے انتظام میں سارے اناتشن لے لیکن پہلی جنگ عظیم ترکوں کی برطانیہ کے ساتھ برطانیہ اور امریکہ نے مل کر جنگ کیا ہے لنبی جنگ چلیے اس کے اندر ترکوں کو شکست ہوئی جس کی وجہ سے جائے قبلہ اعوال کے ان کے ہاتھ سے لیکل گیا چونکہ یہ بھی عرب علاقہ میں تھا فلسطین ان کے ہاتھ سے لیکل گیا اب وہاں پر جو مسلمانے دیرے ہوتیوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا امریکہ اور ملتانیہ کی ہتھیاروں کے ذریعے سے حمایت کی تھی ان کی مدد کی تھی تو جب ان کو فتح آسیل ہوئی برطانیہ کو اور ترکوں کو شکست ہوئی اور عالم عرب ان کے ہاتھوں سے لیکل گیا تو اب انہوں نے اپنا سیلہ مالا ہاتھ پہلایا یہودیوں نے کہ ہم نے آپ کی مدد کی دی اوزاروں کے ذریعے سے ہسرے کے ذریعے سے جہے اب آپ ہمارے مطالبے پوئے کرو کیا مطالبہ ہے تو کاب فلسطین آپ کو دے دو تو پھر یہ تیس سال در جہے چلتے رہے مذاکرات اور پھر تیس سال کے بعد اقوام مقتہدہ میں ایک قراردار پاس ہوئی کہ آدھا فلسطین جس پر ایک فیصد بھی حق نہیں تھا یہودیوں کا یہ خالیس مسلمانوں کا علاقہ تھا یہ فلسطین کیا اقوام مقتہدہ نے انیس سو اٹاریس کے اندر کہ آدھا فلسطین مسلمانوں کا مسلمانوں کا اور آدھا فلسطین یہودیوں کا ظاہر بات ہے کہ یہ نیایت ظالمانہ فلسطین اس کو یہ قوم کیوں کا برداشت ہو سکتی تھی یہ آبائی اور وہ بھی یہودیوں کو دیا رہے ہیں یہودیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ یہودیوں تھے یہ اسلام کے زمانے میں خلافت خلافت کے زمانے میں جب اسلامی حکومت تھی یہ یہودی چھونے سے آئے تھے ہاں ہیڈلر نے ان کو قدل کیا تھا اور نووت فیصد یہودیوں کا قدل کیا تھا دس فیصد اس نے یہ چھوڑ دیا تھا ہاں یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں باگتے بلتے رہے پناہ لینے کے لئے لیکن کسی نے پناہ لی تھی یہاں تھا کہ امریکہ کے یہ امریکہ کی حکومت نے بھی ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا یہ وہ ذلت اور غصوائی جوہر قرآن پاک میں ذریعہ خار ہوگا پھرتے رہے ہیڈلری نے ان کو جلاہ ادھر کیا جرمنی سے ہاں کسی کوئی ان کو پناہ دینے کیلئے تیار دی ہاں یہ جلت کرتے در مدد پھرتے رہے ہاں یہاں تھا کہ امریکہ اور بہتاریہ نے بھی ان کو مدد دینے سے انکار کر دیا جس نے ان کو جو مدد دیا ہے وہ فلسطین والوں نے ان کو جلہ دیا ہے چل لاکھ یہودی تھے ان کو تھوڑی سی جلہ دے دی تو یہ تو مہاجر تے باہر کے آئے ہوئے تھا سلسلوی تو مسلمانوں کی تھی لیکن انیس سو اور تاریس میں ذاری مالا بیشتہ ہوا کے آدھا یہودیوں کو آدھا مسلمانوں کو اور انیس سو اور سٹھٹا جن جلتی رہی اس کے بعد پھر اتنا ڈھگیلا گیا فلسطینی مسلمانوں کو اتنا ڈھگیلا گیا کہ وہ مسلمانوں کا علاقہ سمٹے سمٹے دس فیصد پر ان کا قبضہ اس وقت تو بہت ہو جائے جس کو کہتے ہیں غزہ بٹی اس وقت تو جو حالات چل رہے ہیں یہ سات اکتبر تو ہزارت دینیز کو جو معاملہ ہوا جس کو ایک دہشت گرمی کا معاملہ قرار دیا جا رہا ہے یہ جب کی اتنا نہیں ہے بلکہ انیس سو ارتالیس جو اپنی زمین کو اپس دینے کی مزاہمت جو چلتے آ رہی ہیں جو جیتو جہے چلتے آ رہی ہیں وہ اس تسلسل کی ایک کڑی ہے یہاں سے کوئی انتدار نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ تو اس کی ایک کڑی ہے اور یہ اپنے حق کی لڑائی ہیں یہ اپنے حق کی لڑائی ہیں یہ لڑائی مذہبی بھی ہے اور اگر سیاسی بلینٹ فارم سے دے گا یہاں تو سیاسی بھی لڑائی ہے اور مذہبی بھی لڑائی ہے ہاں فلسطین اس کو اپنا حق سمجھ کے لڑائی ہیں اور ہندوستان کی وزارت خارجہ ہاں جوان اللہ نیرو سے لے کر اتل بہاری وائش پائی تھا اور وہاں سے لے کہ اب تک ہاں ہندوستان کی بھارت کی وزار خارجہ کی خارجہ یہی پالیسی رہی ہے خارجہ پالیسی یہی رہی ہے کہ فلسطین فلسطینی مسال فلسطین کی سردامین فلسطینی مسلمانوں کی ہیں اور ان کو اپنی آزاد حکومت قائم کرنے کا حق دیا جائے اور یہودیوں پر اس کا اسرائیلیوں پر اس کا قبضہ یہ ناجائز قبضہ ہے غاسبانہ قبضہ ہے یہ ہندوستان کی بھی وزارت خارجہ کی پالیسی رہی ہے اب اگر فلسطینی مسلمان اپنے حق کو لینے کیلئے جد و جہد کر رہے ہیں تو فلسطینی مسلمان یہ مظلوم ہیں یہ چھینے ہوئے ہیں ان کے گھر بات سے ان کو بے نخل کر کے ایک دس فیصد اس لیے پر سے یہ سکھٹا دیا گیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان سراخہ کا ظالمانہ و مظلومانہ کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو تب بھی ظالم کی مدد کرو اور تمہارا بھائی مظلوم ہو تب بھی مظلوم کی مدد کرو تو سامعہ کو یہ مطلب تو سمجھ میں آگیا ہے کہ مظلوم کی مدد ہے مدد کرنا کس طریقے سے ہوتی ہے ہاں کہ مظلوم کا ساتھ ہو لیکن ظالم کی کس طریقے سے مدد کرے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ وہ ظلم کرتے کرتے ہیں اپنے برے انجاب کو نہ پوچھے اس لیے اس کو ظلم کرنے سے لوگ تو یہ ظالم کی مدد ہے ظالم کی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ مل کر ظلم کرنے رہتے ہیں بلکہ ان کو ظلم و سنوگ تو یہی ظالم کی مدد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غلالہ غازتہ ان کا ظلم تو ان کو کسی برے انجاب میں بسا دے اس لیے تم اس کو برے انجاب سے بچنے کے لیے ظلموں سے روک کر اس کی مدد کر سکتے ہو ہاں تو اس وقت کو جو ہاں فلسطینی مظلوم ہیں ان کے مظلوم ہونے کی ہے اسی ایسے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری حمایتیں ان کے ساتھ ہو اور دعاوں کے ذریعے سے ان کے احتفاؤ کریں اور دعاوں کے ذریعے سے ان کے اللہ بھاں سے مدد مانگیں کہ اللہ بھاں نے کہا ہے کہ جن لوگوں پر ظلموں کیا ہے جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہے کہ اپنے ہونے والے ظلموں کے خلاف مزاہمت کرے اور جم کرے اور بے شک اللہ بھاں ان لوگوں کی مدد کرنے پر قادر ہے تو انہوں نے جو اقدام کیا ہے فلسطینی مصممانوں نے یہ اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کو روکنے کے لیے اور اپنے زمینوں پر قبضے کو یہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے یہ کوئی تحشت کرتی نہیں ہے اور اندوستان کی خانجیا پالیسی بھی یہ بات کو ماتتی ہے کہ مرسلی مسلمانوں کا اور ان کی نمائدہ تنظیموں کا جو اقدام ہے یہ اقدام یہ ان کا حق ہے یہ کوئی تحشت کرتی نہیں ہے ہاں یا ابھی بھی اس وقت اندوستان کی وزارت خانجیا کی پالیسی یہی ہے اس لیے یہ حملے کو ہم تحشت کردانے حملہ نہیں ماتتے ہیں بلکہ اپنے حق کو زحمت ماتتے ہیں ہاں اس کے لیے ہمارے اندرگیہ ان کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کریں اور پھر ایک دوسرا پہلوں معاملے کا یہ بھی ہے ہاں کے وقت تو نہیں ہے نے تو بتاتا کہ قرآن فات کے ادر ہے کہ جب جب مسلمان لوگ توبہ کیے ہیں تو اللہ باگ جب تک جب جب قوم توبہ کیے تو اللہ باگ نے مزید اقصہ ان کے ہاتھ پہ دی ہے آج جب رویش بھی بھی ہے ایمان اور عمال کی رویش تک ہو جائے ہر دنیا والے ہٹے ہیں مسلمان ہٹے ہیں تو اللہ باگ نے ان کے اوپہ ظالموں کو مسلط کیا ہے ظالم باشاہوں کو مسلط کیا ہے چنانچہ یہودی جب تک تورات کی دعلمات پر عمل کرتے رہے جب تک اللہ باگ نے بید المقدس ان کے ہاتھ میں رکھا تھا پہلے لیکن جب جب وہ حراب ہو رہی ہے سلطشی پر آئے اور مغاوت پر آئے مشرق بادشاہوں کو مشرقین بادشاہوں کو مجوسی اور آت پرست بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کیا پھر آئیتہ اللہ باگ نے سمط دے دیا کہ جب بھی تم ایمان اور عمال کی رویش سے ہٹو گے سارے مسلمانوں کیلئے کہا ہے تو اللہ باگ بھی پھر دوبارہ ایسی زلیل قوموں کی ذریعے سے تم کو زلیل قوموں کی ذریعے سے تم کو زلیل کریں گے اور تمہارا قبلہ اوغل تم سے یہ چھین لے گے تو دوستو اس وقت ایمان اور عمال کی رویش دروس کو کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ سارے مسلمان ایمان اور عمال کی رویش پر آئے یہ سبب سبب ہے ظالموں کے ہاتھ سے قبلہ اوغل کی بچھا لے گا تو دعائے بھی کریں اور اپنے عمال کو بھی دروس کو کریں اس کے لئے چھوٹے موٹے جوڑ ہوتے ہیں اجتماعات ہوتے ہیں اس وقت تو یہ پندرہ دسمبر کے اجتماع یہی ہے کہ یہ سارے امتِ مسلمان اپنے اصل مقصد زندگی پر آ جائے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ سے اپنے تعلق کو توڑ کر اور نبی والے محاشرت کے ساتھ زندگی مدار دے تاکہ اللہ کے وعدے پورے امتِ مسلمان کے حق پر دروس ہو اور ماشاءاللہ یہ اجتماعات تعلق بھی جو شروع ہو چکے ہوا گر اللہ بات اجتماع کے ذریعے سے دلیہ کے باطل کو جو جلدانہ تکرائے اس کو توڑنے کا ذریعہ پر آئے حق و غلبہ عطا فرمائے اور ظالم کو ظلم ان سے توبہ کی توفیق دے اور ظلم اور آگر مقدر نہیں ہے ان کے توبہ ان کے مقدر میں تو اللہ بات اجتماعات روئے زمین سے پاک فرمائے آمین و آخر دعوان حمد اللہ تکرائے اللہ تکرائے اللہ تکرائے اللہ تکرائے اللہ تکرائے اللہ تکرائے